نوستکار دوستو میں آپ سبھی کا چیر پریچے دوست اپس تھت ہوں آپ سبھی کی سیوہ میں ایک بہت دھی مہتوپون جانکاری کو لے کر کے جی ہاں آئیے آج ہم سبھی جانتے ہیں انکورت اناج میں چار گناہ جیادہ طاقت ہے یواؤں کو گے ہوں چنا دال کو انکورت کر کے کھانا چاہیے اس سے انہیں بہت فائدہ ہوگا یہیں ہے آج کا ہمارا ٹوپک آپ سبھی کے لیے جس کے سارے آپ اپنے آپ کو سوستھ رکھنے میں مدد پائیں گے کسی بھی اناج گری تتھا بیج اتیادی کو انکورت کرنے کا ایک سیدھا سا طریقہ ہے اس کے لیے اناج کو بارہ گھنٹے تک پانی میں بھنگونے کے بعد چھان کر ایک کپڑے میں بانھ لیں لیکن اس کے لیے تین نیموں کا پالنگ کرنا ضروری ہے پہلا بھنگونے کے بعد پانی ہٹانا دوسرا پانی ہٹانے کے بعد ہوا لگانا اور تیسرا اندھیرہ جہاں مونگ پھلی میں بارہ گھنٹے میں انکور پھوٹتے ہیں چنا 24 گھنٹے میں گے ہوا دی 36 گھنٹے میں انکورت ہوتے ہیں ویسے تو انکورت اناجوں کو کچھا ہی کھانا چاہیے لیکن ید انہیں سوادھیشت بنانا ہے تو ان میں تھوڑی مونگ بھگو کر ملا دیں پھر اس میں ہرادھانیاں، تماتر، ادرک اور پیاج ملا لیں ید اس میں چنا ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں لیکن بلکول تھوڑی ماترہ میں ملا ہے پرشن اٹھتا ہے کہ انہیں الگ الگ بھنگویں یا ایک ساتھ اسے الگ الگ بھنگونا اچھا ہے جیسے آپ نے چنا بھنگویا اور اس کے ساتھ مونگ بھی بھنگو دی لیکن دونوں کے انکورت ہونے کا سمیں الگ الگ ہے ایسے میں مونگ پہلے ہی انکورت ہو جائے گا لیکن چنا نہیں ہو پائے گا یادی چنے کے ساتھ مونگ کو 24 گھنٹے چھوڑتے ہیں تو مونگ کا انکور ادھک لمبا ہو جائے گا اور اس کا نیوٹریشن کم ہو جائے گا جن کا انکوران سمیں ایک سمان ہو ان اناجوں کو ایک ساتھ بھنگو سکتے ہیں انکورت آہار لینے کے آپ فائدوں کو جانتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ویشٹیز نہیں ہوتا ہے جس کے کارن اسے نکالنے کے لیے شریر کو اناوشک انرجی نہیں لگانی پڑتی شریر میں ویشٹیز نہ ہونے اس سے انرجی شریر کی سفائی میں لگ جاتی ہے جس سے سارے شریر کی سفائی ہو جاتی ہے اس سے روگ پیدا ہونے کا جو بھی کارن ہے وہ شریر سے باہر نکل جاتا ہے ادھارن کے لیے کسی کو ہارٹ بلوکیج ہے تو اس کو پون روپ سے نیچورل ڈائٹ پر ڈال دیں اس سے اس کے ہارٹ کی ساری بلوکیج کھل جائے گی کڈنی پروبلم میں کیا ہوتا ہے کہ جب پچاس یا ساٹھ پرتیشت کڈنی خراب ہو چکی ہوتی ہے تب اس کے بارے میں پتہ لگ پاتا ہے کسی کو بھی اور جب ٹیشٹ کروایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ٹوینٹی سے تھرٹی پرسنٹ ہی کڈنی کام کر رہی ہے اس پروبلم کا ٹریٹمنٹ پراکرتک چکیتسہ سے کریں اور نیچورل ڈائٹ لیں اس سے شریر میں باہر سے کوئی ویسٹیج نہیں آئے گا جس سے کڈنی کا کارے کم ہو جائے گا ارثات اس ویسٹیج کو نکالنے کے لیے کڈنی کو کم کام کرنا پڑے گا نیچورل ڈائٹ سے ویسٹیج نہیں بن پاتا ہے جس سے کڈنی کو آرام ملتا ہے جس طرح صبح کو کام کرنے اور رات کو سونے سے ساری تھکان دور ہو جاتی ہے اسی طرح جب کڈنی کو آرام ملتا ہے تو دھیرے دھیرے کڈنی کے سارے سیلز نئے بننے لگتے ہیں جس سے کڈنی پھر سے اپنا کام ٹھیک طرح سے کرنے لگتی ہے پراکرتک طریقے سے نیچورل ڈائٹ دوارہ شریر کا ویسٹ پروڈکٹ باہر نکالنے سے روح دھیرے دھیرے صحیح ہو جاتا ہے ہارمونز بنانے والی گرنثی میں خرابی آئی ہو تو اسے نیچورل ڈائٹ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پرانے سیلزوں کو بھی بنایا جا سکتا ہے آپ یدی چنک کو بھنگو دو تو اس میں انکر آ جائے گا ارثات یہ جیویت بھوجن ہے لیکن اسی کو بھون لو پھر کتنا بھی پانی ڈالو اس میں انکر نہیں پھوٹ سکتا ہے کیونکہ اس کا بہت سارا حصہ نشٹ ہو گیا ہوتا ہے اور کیول تھوڑا بہت نیوٹریشن بچا ہوتا ہے ایسے میں یدی ہم کھا ہی رہے ہیں تو ہم پورا نیوٹریشن کیوں نہ کھائیں ہم ویشٹیج پروڈکٹ کو شریر میں کیوں بننے دیں جس سے نکالنے کے لیے انعوشک انرجی بھی لگانی پڑے ہمیں اس لیے اگر ان باتوں کا آپ خیال رکھتے ہیں اور انکوریت اناجوں کا سیون کرتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے یوں ہی بچے رہیں گے یہ تھی آج کی جانکاری آپ سبھی کے لیے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی کے ساتھ جڑیں گے ایک اور بہت ہی مہتو پون جانکاری کو لے کر کے تب تک کے لیے دھنیواد نمسکار دوستوں